موسیقی موسیقی مسیح یسف جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے یعنی فرزانہ پولس کی طرف سے اور پاسٹر روبن کی طرف سے سلام ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنے شو کو آگے بڑھائیں میں چاہوں گے کہ پاسٹر روبن دعا میں رہنمائی کریں سارے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے گھڑ شیپر ٹیلیویجن کے لیے اور ساری ٹیم کے لیے آئے ہم سب اپنے سب کو جھکائیں اور دعا کریں قدوس قدوس بربر کے مالک یہوا خدا میری آقا آقا اے دو جہاں تیرے نام کا شکر کرتے ہیں تجھو ملود مقدس نادیدہ غیر فانی خدا پاک ہے تیری تعظیم کرتے تیری پرستش کرتے تیرے قدو میں جھک جاتے ہیں خدا آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا جن کو تُو سے اس سے لے کر آیا تیرے نام کا شکر کرتے ہیں رے خدا تو اپنے ہاتھ کے سائے کے نیچے رکھنا اور جتنا وقت یہاں پر گزارے جتنی خدا گفت و شنید ہو تیرے نام کو جلال ملے خدا سارے ٹیم کو چھونا برکہ دینا اور من کرتا گوڈ شیبر ٹیلیویزن کے لیے خدا اس کو بڑھا خدا اس کی خدمت کی حدوں کو بڑھاتا جلا جا تاکہ رے خدا دنیا کی انتہا تک تیرے نام کی گواہی دینے اللہ خدا اور بہت ساری برگشتہ روحوں کو تیرے ترسلے کر آنے والا ہو رے خدا تیرے بندہ بشپ صاحب کے لیے دعا کر تیرے خدا اپنے بندہ کو سر کی چاندی سے پوکتنوں تک لے خدا اپنے بندہ کے روح بدن جان کے اندر اپنے پاک روح کی آئے کو لگا تاکہ بہت ساری برگشتہ روحوں کو تیرے بندہ تیرے تر پھیر لے آئے خدا اور دنیا کی انتہا تک تیرے نام کی گلوہی دیتا ہوا بڑھتا چلا جائے اپنے بندہ کے لیے خدا سر حدوں کو کھولتا چلا جائے تاکہ بہت ساری روحیں تیرے پاس آئے خدا اور اے خدا تیرا نام جلال پائے فرسمن کرتا ہوں جتنے زندگیاں یہاں پر موجود ہیں خدا سب کو برکہ دینا خدا جہاں جہاں تک خدا تیری آواز پہنچتی ہے خدا تیرے کلام کی باتیں پہنچتی ہیں خدا زندگیوں کو برکہ دینا تاکہ خدا تیرا نام جلال پائے اور تو ہی تو ہم سب کی زندگیوں کے اندر جانا اور جہاں چاہ جائے مسیحہ آ اپنے ہاتھ کو بڑھا تیرے پاک نام پاک روح کے وسیلہ سے مانگ تیرے پا لیتے ہیں بخش دے ایمین جی ناز جن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی دعاوں کے لیے ریکویسٹ کے لیے آپ کے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کے لیے اگر آپ ریکویسٹ بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے آپ اس پہ ہمیں اپنی پریئر ریکویسٹ اور سارے مسائل کے لیے دعا کے لیے ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے اور پاسٹر روبن کی طرف چلیں گے جی پر صاحب خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کو برکہ دے تو آپ اپنا ہمیں تعرف کروائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں جانیں اور خداوند کے نام کو آپ جلال دیں شکریہ پاسٹر صاحب شکریہ سسر جی خداوند آپ کو برکہ دے میں شکوزارو خداوند یسمسی کا اور گوڈ شیفر ٹیلیویزن کا اور خداوند شکوزاری کرتا ہوں کہ خدا نے پھر سے یہ موقع دیا تاکہ میں سیانر پر آکر اپنی کہوائی شیئر کرسکوں میرا نام پاسٹر مشتاق ہے اور میرا تلق انٹیم میسج بلیورچر سے ہے اور سیحالہ میں سیحالہ اسلام بعد میں میری رہائش ہے میں شکوزارو خداوند یسمسی کا ایمین خداوند آپ کے ساتھ تو پاسٹر جی خداوند آپ کو برکہ دے اس طرح ہمارے درمیان بھائی ہیں جی بھائی جی آپ اپنا تحرف ہمیں کروائیں تاکہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں جان سکیں خداوند کے جلالی ببرکت نام میں آپ صاحب کو میری طرف سے سلام میرا نام ڈیکن لطیف صدیق ہے اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا اور میں شکر گزار ہوں بشوپ پلوس صاحب کا جنہوں نے مجھے گڑ شاپر ٹی وی میں آنے کا موقع دیا اور میں دعا کرتا ہوں خداوند اسی طرح ان کی پوری ٹیم کو بڑھائے تاکہ یہ خدا کے کلام کلام کو دنیا کے کونے کونے تاکہ پہنچا سکیں خداوند آپ کے ساتھ ہوں خداوند آپ کو برک کر دے جی سسٹر جی جی ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی آگے بھریں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے جی سسٹر جی میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تعرف ہمیں خود کروائیں اسی میری طرف سے اسلام میرے نام نازیہ مشتاق ہے اور میرا تعلق سیالیسی ہے اور میں پاس اسراک کی بائی پھو اور ان کے ساتھ مل کی خدمت کر رہا ہے جی بہت شکریہ سسٹر جی خداوند آپ کو برک کر دے ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہے ہم ان کی طرف بھی چلیں گے جی بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا تعرف ہمیں خود کروائیں میری طرف سے آپ سب کو اسلام میں شکر گزار ہوں خداوند کا اس کے بعد آپ کے سائی ٹیم کا پاسر جی آپ کا سسٹر جی آپ کا اور آپ کے سائی ٹیم کا کہ آپ نے یہاں پر آنے کا مجھے موقع دیا تاکہ کلام کی کچھ باتوں کو میں شیئر کر سکوں آپ کے ساتھ اور میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گے کہ میرا نام گلوریا مشتاق ہے اور میں انٹرم میسیج بلیور سے تعلق رکھتی ہوں اور وہاں پر خدمت سار انجام دے رہی ہے بہت شکریہ بیٹا خداوند آپ کو برکت دے آپ کو آگے بڑھائے جی ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کا تعرف سنا اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر روبن کی طرف سنیں گے جی پاسٹر جی آپ ہمارے ناظرین کو اپنے ابائی گاؤں کے بارے میں اپنے بچپن کے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کی فیملی کے بارے میں آپ کے بچپن کے بارے میں اور آپ کے ابائی گاؤں کے بارے میں جان سکیں شکریہ میرا تعلق سیالکورٹ بھروالوان سے ہے جی جی میں اپنے خاندان کے اندر پانچ میں نمبر پر ہوں ہم دس بہن بائی ہیں چھ ہم بائی ہیں اور چار ہماری میری سسٹریں ہیں جی جی میں شکریہ گزار ہوں خدا انہی اسم سی کا کہ میرا بچ پنچ ہے تقریباً دس یارہ سال تک میں سیالکورٹ کے اندر ہی رہا ہوں جی جی تو شکریہ گزاری ہے خدا ان کی کہ وہاں پر بھی خدا ان کے نام کو جلال ملتا رہا تو خدا ان نے موقن کیا کہ ہم سیاللہ کے اندر پر شیفٹ ہوئے اور یہیں پر ہم سیاللہ اسلام بات کے اندر ہی رہا شیفٹ کی جی اشتر پر صرف آپ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزر ہے ہاں جی بچپن سر بچپن تو ہوتا ہی بہت اچھا گزرت ہے جی جی تینچنے آکے تو بھڑے جب ہم بھڑے ہوتے ہیں تاب ہوتے ہیں بچپن بہت اچھا گزر ہے اور ہمارے گوہوں کے اندر جو کلت تھی بڑی چرچ کی بڑی کلت تھی جس گوہوں کے اندر ہم دہتے تھے وہاں پر ہم ٹوٹل چارگر تھے اور جب بچپن میں سکول ٹائم تھا تو وہاں پر جب سکول جاتے تھے تو وہاں پر غیر قوام کے بھائی تھے وہ بہت زیادہ جساڈ کرتے تھے مارتے تھے پڑھنے کے لئے بڑی مشکلات وہاں پر تھی جی جی تو بڑا ٹاف ٹائم بچپن میں بھی گزرا ہے تو بشکر داری ہے خدا ان کی جب ہم اسے علاقے نرائے ہیں جی جی خدا نے وہاں پر اپنے جلال کے لئے کھڑا کیا جی جی خلاندہ آپ کو برکہ دے جی پر صاحب آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی خدمت میں ہے نہیں سر میری فیملی میں کوئی بھی خدمت میں نہیں تھا میلے بھی نہیں تھا ابھی میرے بھائی ہیں جو جنہوں نے اور میری سستریں ہیں جنہوں نے مجھ سے بکٹائز ہوئی ہیں جی جی تو کوئی خدمت میں بھی تک تو نہیں ہے میری بھی میسیز ہے جو میرے ساتھ خدمت میں ہے پر صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں آپ کے میں شکو زہار ہوں خدا اندھی اسمسی کا کہ میری بڑی بیٹی ہے جی جی نیکس بام سترہ سال کی ہے جی جی دوسری بیٹی جب وہ چودہ سال کی ہے اور بیٹا بارہ سال کا ہے دو بیٹی ہیں میری بڑی پیاری سی ہیں ٹوئنز ہیں وہ بھی پانس سال کی ہیں شکو زہار یہ خدا اندھی کہ میرے پانس بچے ہیں تو میں شکو زہار ہوں خدا اندھی اسمسی سے شکو زہار خدا اندھ آپ کے ساتھ ہو خدا اندھ آپ کو برکہ دے اور آپ کو خوب اپنی خدمت میں بڑھائے تاکہ آپ کے وسیلہ سے زندگیاں خدا اندھ کے پاس آئے اور خدا اندھ کے نام کو جرال بنے اس طرح ہمارے ساتھ خدا کے خادم ڈیکن صاحب ہیں جی ڈیکن صاحب آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے بھائی گاؤں کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں تاکہ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں آپ کی فیملی کے بارے میں جان سکیں جی ڈیکن صاحب جب آسے صاحب میرا شہر جلہ اکارا ہے اور میرے گاؤں کا نام کتی ٹو آر سچانوالا ہے اور بچپن بہت اچھا گزرا ہے بچپن کی میری اگواہی بھی ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو سکول میں پڑتے تھے تو وہاں کا جو سکول تھا وہ باہر کی ٹیموں نے آ کر وہ بنا کر دیا تھا جو چیک کرنے کے لیے بھی آتے تھے وزٹ کرتے تھے جب انہوں نے وزٹ کیا تو انہوں نے بچوں کو بچوں کا ایک پروگرام رکھا جیسے سنڈے سکول رکھتے ہیں اس میں بچوں کو وہ تنیم کو چیک کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ انام دیتے ہیں تو جب سب بچوں کو انام دیے جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو جو انام مطلب توفی دیتے ہیں لیکن جب وہ توفی دیتے ہیں تو میرا جو بیفٹ ہوتا ہے وہ ایک تھیلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی سی بیبل ہوتی ہے سب بچے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ جو بچپن ہوتا ہو اس وقت اتنی بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ خدا کا کلام کتنا بیڑا گفٹ ہے تو میں وہاں سے گھر آیا تو گھر آ کر میں نے بتایا تو ہمارے جو ایک گھر چھوڑ کر ساتھ ہی بزرگ رہتے تھے جو خدا کے کلام کو سمجھتے تھے ہمارے گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کلام کو پڑھ سکیں میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو بتایا کیونکہ میرے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ میں اس کو پڑھوں گا کیونکہ میں اس کو ابھی پڑھ نہیں سکتا تھا ابھی بچہ تھا تو جب میں بقیدگی کے ساتھ اس کے ساتھ جاتا رہا اس کے پاس جاتا رہا اور اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خداون کے کھیت میں کام کریں گے تو آج سے تقریبا ہمارا بچپن جو ہے ایسے گجرا ہے کہ خداون کا شکر ہے کہ ہم گیارہ بین بھائی ہیں آٹھ بھائی ہیں اور تین سسٹر ہیں اچھا ڈیکن صاحب آپ کی فیملی میں کوئی اور بھی خدمت میں ہے نہیں صاحب تو وہ سارے جب آپ کی فیملی کے افراد ہیں وہ گاؤں کے اندر ہی رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہوگئے ہم چار بھائی در رہتے ہیں سحالہ باغہ سلامباد میں اور ہم چار بھائی جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں مجھے لیکن صاحب آپ کی کتنے بچے ہیں میری پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے خداوندہ آپ کو برکہ دے تو آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ چرچ جاتے ہیں خدمت میں آپ کے ساتھ ہے میری بیوی بھی چرچ میں پرستش کرتی ہے میری بیٹیاں بھی چرچ میں پرستش کرتی ہیں اور کچھ دین پہلے میری بیٹی نے ایک گیت لکھا ہے جو ہمارے چرچ میں کورس گا جاتا ہے خداوندہ آپ کو برکہ دے آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی فیملی کو برکہ دے اور خداوندہ صدا آپ کو اپنے کھیت میں کام کرنے کی قوت دے تینکیو بھائی جی خداوندہ آپ کے ساتھ ہو جی سسٹر جی جی نازجن ہم نے اپنے مہمانوں سے بات کی ان کی فیملیز کے بارے میں جانا ان کے بچپن کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے جی سسٹر جی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سار شیئر کریں آپ کا بھائی گاؤں کون سا ہے آپ کی فیملی اور آپ کا بچپن کیسا گزرا شکریہ سستا جی میرا بھائی گاؤں سیال کوٹ ہے سمڈے آل اور سیال کوٹ کی میری پدائش تو نہیں لیکن میرے بزرگ وہاں رہے ہیں میری پدائش لامبا جی اٹوان میں ہے اور میرا بچپن یہاں سے گزرا اور پھر کچھ عرصہ ہم یہاں رہے ہیں پھر ہم کنور مل سے لے گئے ہیں جی اور وہاں پر میری شادی اور میری پانچ پچھے ہیں جی تو آپ کی فیملی میں آپ کے بہن بھائی یعنی کہ جو آپ کی سائٹ پہ تھے آپ کے پیرنٹس بہن بھائی آپ کتنے بہن بھائی تھے ہم چھ بہن بھائی ہیں جن میں میں پانچ پہ نمبر پہ ہوں تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا یعنی کہ بچپن میں آپ جیسے بچے چرچ جاتے ہیں یا سنڈے سکول جاتے ہیں آپ کے گھر کا محول کیسا تھا دوائیا تھا یا کس طرح کا محول تھا سسٹا جی میرے گھر کا محول بہر ٹاف تھا ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم چرچ جا سکیں اچھا اگر میں اپنی پوری فیملی میں سر واید میں ایک اکلوتی تھی جو بہن چھکے یا نار کھا کے جیسے کہنا چاہیے کہ میں زور زب دستی جاتی تھی اور مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں کلام کو مجھے پینا نہیں آتا تھا میں چھوٹی تھی کہ بھی میں اسے اپنے گلے سے لگاتی تھی سینے سے اور اسے کھولتی تھی اور خوش سے جو جیسے چھوٹے بچے کے اندر شوق ہوتا ہے اور بچے اکٹھا کرتی تھی اور خدا کی باتیں ایسے ہی سے سناتے تھی ایسے ہی مجھے شوق آیا لیکن میری پوری فیملی میں کوئی بھی ہے تب میں نہیں جاتا تھا وہ بودھ پرست تھا اور ان کے اندر یہ تھی کہ یہ پیر فقیری ساتھ کچھ ہیں ان پر ان کا ایمان تھا لیکن میرا بچپن ایسے ہی گزرا ہے اور یسو سے مدور تھی لیکن کلام میرے اندر شروع سے تھا کہ میں جاؤں میں سیکھوں اپنے بچوں کو بھی میں نے یہ کچھ سیکھایا اور میں ہی شادی دوہزار دین میں ہوئی اور پاسد صاحب کے بساسد سے میں نے پھر ببتسمہ لیا کلام کو سیکھا اور آج آپ کے سامنے میں یہاں پر ہوں کہ اپنے شوہر کی بساسد سے آج میں کلام کو سمجھ گئی ہوں یہاں تک بہت شکریہ سسٹر جی خدا عمد آپ کو برکر دے ہمارے ساتھ ان کی بیٹی ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جی بیٹا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کا بچپن زہر آپ تو بھی بچپن ہی ہیں آپ کا تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا یعنی کہ بچپن میں سنڈے سکول جاتی تھی گھر کا محول کیا ساتھا آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ جی سسٹر جی سسٹر جی میرے گاؤں کا نام سیالکورٹا اور ہم ابی سیالہ میں رہائش پذیر ہیں اور میرے جو بہن بہئیں ہیں ہم پانچ بہن بہئیں ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں میں سے چھوٹے چار بہن بہئیں ہیں ایک میرا بھائی اور باقی تین میرے بہنیں اور سنڈے سکول کا آپ نے پوچھا میرے ماں میں سنڈے سکول کرواتی تھی تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی سیکھتی تھی جو کہانیاں وغیرہ سکھاتی تھی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کرواتی تھی ان کو میں سیکھتی تھی اور اس سے میرا میرے اندر اور بھی زیادہ جذبہ بڑا کہ میں بھی اب جہاں جہاں قدمت ہوگی میں بھی اپنی ماں بابا کے ساتھ جاؤں اور سیکھوں اور بھی زیادہ اور آج بھی جب آئیں تو میں اسی وجہ سے یہاں پر ان کی وسائصت کی وجہ سے یہاں پر مجھے بھی جی بہت شکریہ بیٹا خدا حمد آپ کو برکت دے جی ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے بات چیت کی اور اس کے ساتھ ہم اپنے شو کو آگے بڑھائیں گے اور پاسٹر روبن کی طرف سلیں گے جی ناظرین ہم سب اپنے مہمانوں سے ان کے بارے میں جان رہے ہیں تو اب میں پر سب کی طرف جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنی زندگی کی گواہی ہمیں آپ سنائیں ہمارے ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں تاکہ آپ کی گواہی سے وہ برکت پائیں کہ آپ کس طرح خدا نے آئے اور آپ کی وہ جو باتیں ہیں تاکہ ان سے اکلیسیاں سیکھیں اور برکت کو حاصل کریں سب پاسر سے میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میرے گھر والے بہت ہی بدپرس تھے پیرو فقیرو کو مانتے تھے جو روڑشاہ کا دربار ہے وزیر آباد کے اندر اس کے اوپر وہ جاتے تھے سال بعد اور میں بھی ان کے ساتھ بیسے ہی جیسے وہ زندگی گزارے تھے میں ابھی بیسے زندگی گزارا تھا اس وقت جب یہ سمسی سے نواقف تھا اسی طرح زندگی چل رہی تھی تو ہم فوٹبال کھیلتے تھے تو شام کو کھیل کے واپس آتے تھے تو ہمارے پاس سہالہ کے اندر پولیس کالج کے اندر چرچ ہے وہ کیٹلک چرچ ہے جے جے تو وہاں پہ بھائیس آگ تھے وہ آ کر ڈیلی آ کر وہاں پہ دعا کرتے تھے ہم فوٹبال کھیلتے ہیں اور چرچ دروازے کے ساتھ ہی چرپائی تھی بہت پر ہم بیٹھ کے تو دوست جتنے بھی تھے وہاں پہ باتیں کرتے تھے بھائی دو تین ماہ مسلسل ایسے ہی مسلسل جاری رہے وہ دعا کرتے تھے وہ ہمیں انہوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ آ کر دعا کیا کریں تو ایک دن ہم بھی اندر چلے گئے دعا کی ان کے ساتھ ان کے دیکھا کہ کس طرح وہ پرے کرتے تھے اکیلی دعا کیا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ خداون نے ہمارا دیان جو ہے وہ خداون نے اپنی طرف متوجہ کروایا پھر انہوں نے بتایا کہ مارے استاد ہیں مارے خداون نے ان کو بڑی برکر بلیسنگ دیا ہے برکر دیا ہے میں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواؤں گا تو ایسی ہوا انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ بلوائیں میٹنگ کی میسیج انہوں نے آ کے دیا تو میسیج کچھ اس طرح تھا کہ یسنسی جیل پر آنی پر چل کر آ رہا ہے تو یسنسی کو پترس نے دیکھا ہے تو انہوں نے چلتا رہا ہے اس مضمون پر وہ اس تصویر کشید پر وہ کلام کر رہے تھے تو جب وہ پترس یسنسی کی طرف نگاہ کرتے چل رہا تھا تو اس میسیج نے میری زندگی کو تبدیل کیا انہوں نے کہا کہ جب ہماری نگاہیں یسنسی پر ہوں گی کی نظریں یسو پر ہیں وہی اسمان پر جائیں گے وہاں پر جانے کے لیے میں توبہ کی ضرورت ہے تو پھر میں نے اقرار کر لیا توبہ کر لی بابتسمہ کے لیے بھی ٹی جب بابتسمہ لینے کے لیے میں اپنے گھر سے چوری بابتسمہ لینے کے لیے میں برٹھانے کا علم کے اندر گیاں جن جو جو جب وہاں پر گیاں تو وہاں پر رہیت جاری تھی میرا پرسٹس ٹائم تھا تو چنچ کے اندر تو جب میں چنچ کے اندر انتر رہا ہوں تو لوگ سبھی پرستش کررے تھے سبھی کھڑے تھے تو میں بھی کھڑا ہوا کی تو میں نے بھی ساتھ پرستش کرنا شروع کی توڑا ٹائم گزرا ہے پیکسیمم پونے یارہ کا ٹائم ہوگا تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اب دعا کرو میں دعا شروع کی پھر مجھے کسی نے کہا کہ اب چھک کر دعا کرو میں نے چھک کر دعا کی تیسی محتبہ جب آواز آتی ہے کہ گھٹنوں کے بل ہو تو میں نے دائمائی دیکھا سبھی پرستش میں مصروف تھے تو میں نے سر جکایا گھٹنوں کے بل ہو گیا دعا کی تھوڑا لمحہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت تیز روشنی تھی جس کا ماں بیان نہیں کر سکتا اتنی تیز روشنی تھی اور پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہاں پر آگ وہاں پر برس رہی تھی اور میری زبان جو تھی وہ تمتیل ہو چکی تھی اور میرے بدن کے لئے اتنی پاور تھی کہ میں چاہتا تو چھاتکو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے چھاتکو تھوڑا سو پر کیا تو چھاتکو یہاں سے سے رکھ جائے گا تو اتنی میرے اندر خدا نے پاور مجھے دی اتنی عورت دی اور مجھے پتا چل رہا تھا کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے یہ پتا تھا کہ میری زبان جو ہے جو دیل ہو چکی ہے اور یہ بھی مجھے پتا چل رہا تھا میں بول کے آرہوں کچھ دن خدا نے مجھے بہت سری نیمتوں سے خدا نے مجھے نوازا پھر میں نے اس جرج کے نرگواہی دی دو بر طبع نوسمٹ ہو رہی تھی لوگ گواہیاں دے رہے تھے میرے دل کے نرگی یہی بات تھی میں بھی گواہی دوں اور دو مرتبہ میں نے کہا اپنے اندر سوچا کہ اتنے لوگ ہیں میں کیسے ان کے ساتھ میں تو دعا جماعت میں دعا نہیں کر سکتا تو اتنے لوگوں کے سامنے کیسے میں گواہی دوں گا تیسری بار مجھے آواز آتی ہے کہ آج ہی تم مجھے چھپایا گا کھڑا اور میں بتاؤں گا تجھے کیا بولنا وہ پر میں نے میری زندگی کہا دو سن دوزار بار مینے کی دو طریق مجھے وہ لمحہ زندگی پر بولنے سکتا فرسٹ آئی میں نے مائک پکڑا اور وہاں پر میں نے گواہی جیسے آج آپ کی سامنے شیئر کر رہا ہوں ادھر بھی یہی گواہی میں نے شیئر کی کہ میں اپنے گھر سے کس طرح آیا ہوں میرے گھر والے کس طرح میری کس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو میں نے گواہی دی کہ میرے لئے ضرور دعا کریں اور جو میں ببتسمہ پھر میں نے ببتسمہ لیا واپیس آیا تو والی صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نے چچھ میں عبادت کے لئے نہیں جانا جس تجھو میرے اندر تھی اور میں یہ ریل آپ کو بات بتانے لگوں کہ اس سے حالہ سے بٹھانے کلم ہولی فیملی کا جو سفر ہے لوکل سفر کرے تو میکسیمم ڈیڑھ کنٹا لگ جاتا ہے اور دو گاڑیوں پر میں سفر کرنا پڑتا تھا اور والی صاحب نے مجھے اتنے سکت تھے کہ انہوں نے مجھے پہلی بار مارا اس بار پر مارا کہ آپ ہمارے لئے مر گئے اور میں آپ کے لئے مر گیا اس وجہ سے کہ آپ نے بھائیوں کے چرچ میں جو ان کے چرچوں کے اندر آپ نے عبادت کے لئے نہیں جانا تو سر میں یقین جانے کہ دس بجے تک میں وہیں پر یارہ بجے تک اپنے والی کے پاس گئم تھا یارہ بجے میں پھر بٹھانے کالم کی طرح روانہ ہوتا اور دعائی روانی ہوتی تھی یا عبادت بھی ختم ہو جاتی تھی اور میں بھائیوں کو مل کر ہی بڑا خیفی ہو جاتا تھا اور اسی طرح والے صاحب نے پھر دو مرتبہ مجھے گھر سے نکالا ہمارا اور خدا ہم اس موسیقی شروع ذاری کرتا ہوں کہ پھر خدا نے دوہزار تین کللر خدا نے مجھے جیون ساتھی دیا گھر والے نے رشتہ کیا پھر جیون ساتھی خدا نے دیا پھر ہم ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کیا اور اسی طرح ہم خدا کی خدمت میں آگئے ہیں روز اللہ برشتہ بہت اچھی گواہی آپ نے ہمارے ناظرین سے شیئر کی اور جیسے ہم برکت پا رہے ہیں ہمارا ایمان ہے جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی برکت پا رہے ہیں تو دیکھیں کہ میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات زندگی کے اندر ہوتی ہیں لیکن جب ان مشکلات کے اندر سے خدا جب ہمیں نکالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر ہم وفادار سے چلیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ان مشکلات سے نکالا پھر اپنی گواہی کے لیے آپ کو کھڑا کیا تو آج خدا کا کلام آپ کلیشیا کو سناتے ہیں اور کلیشیا برکت پاتی ہے اور جتنے آج ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی گواہی سے برکت پا رہے ہیں خدا اندر آپ کے ساتھ ہو اس طرح ہمارے ساتھ ناظرین ڈیکن صاحب ہیں ہم ان سے بھی ان کی گواہی سنتے ہیں تاکہ ان کی گواہی سے آپ بھی برکت پائیں اور ہم بھی برکت پائیں جی ڈیکن صاحب آپ اپنی گواہی ہمارے ناظرین سے شیئر کریں جی پاسر صاحب میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً چھ سات سال پہلے کی بات ہے جی کہ خدا کے بندہ پاسر صاحب مشتاق صاحب کو خداون رویہ دیتا ہے جی کہ لطیف آپ خدا کی خدمت میں آئے صحیح تو اس وقت میرے ذہن کے اندر ظاہر ہے کہ دنیا دارے میں انسان رہتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں گھر بنا لوں بچوں کے لیے یہ کام کر لوں بچوں کے لیے وہ کام کر لوں ان کاموں میں انسان مصروف رہتا ہے جی لیکن میں نے بھائی سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی میں کروں گا میں خداون میں بڑھوں گا لیکن میں پھر بھی وہ دنیا دارے کے کاموں میں مصروف رہا لیکن بھائی مجھے بار بار کہتے رہے خدا نے مجھے بھی رویہ دکھائی انہی دنوں میں خدا نے مجھے یہ محسوس مجھے ہوا کہ خداون مجھے کچھ کہا رہا ہے لیکن میں نے اس باتوں کے اوپر غور نہیں کیا تو بھائی مجھے بار بار کہتے رہے کہ بھائی مجھے بیبل میں سے حوالے بھی پڑھ کر سناتے رہے کہ جب خداون کی طرف سے بلاہٹ ہوتی ہے تو جب انسان اس کے اوپر غور نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر انسان کی زندگی میں کیا کے مشکلیں آتی ہیں لیکن میں نے ان باتوں کے اوپر غور نہیں کیا میں چلتا رہا پھر ایسا ہوا کہ میرے پاس پلار تو نہیں تھا لیکن میں گھر کے نقشے بناتا تھا کیونکہ میں اس لگن میں تھا کہ میں نے گھر بنانا ہے کیونکہ اسی لگن میں لگا ہوا تھا لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بچے میرے دیکھتے ہیں ان سے چھپ چھپ کر میں بناتا تھا ایک دن انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میں نے کہا جیے میں نقشہ بنا رہا ہوں کس چیز کا گھر کا صحیح کہ پاپا جیے ہمارے پاس جگہ تو ہے نہیں تو آپ گھر کی بات کر رہے ہیں آپ نقشہ بنا رہے ہیں میں نے کہا کہ بیٹا خداوند دے گا عرصہ کچھ وقت گزرا کیونکہ جب خداوند اپنے رستہ پار لے کر آتا ہے تو وہ فیر انسان کو از امیش میں بڑھا جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح اپنے ساتھ لے کر آنا ہے تو کچھ عرصہ گزرا بھائی نے میرے ساتھ بات کی پاچھر صاحب نے کہ بھائی اس طرح مطلب ایک جگہ پہ پلات ہے ہم نے چرچ کی بھی جگہ لینی ہے تو آپ ایسا کریں کہ وہاں جو آنا آپ کہتے ہیں کہ میں نے جگہ لینی ہے تو آپ چرچ کے ساتھ ہمارے ساتھ جگہ لینی ہے تو میں نے بھائی سے کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں صحیح بھائی نے کہا کہ آپ ایسا نہ آپ صرف یہ کہیں کہ میں نے لینا ہے میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی نے اپنے پاس کچھ پیسے دے دیئے پھر ہم نے ٹائم لے لیا تو کیا ہوا کہ پھر ہم نے پیسے پورے کیے لیکن کچھ پیسے بیچ میں سے کم ہو گیا ہم نے جگہ لے لی جگہ ہم نے لی لیکن وہ جو کام تھے وہ کسی نہ کسی سے تو پکڑنے تھے ہم نے کسی سے ہداہ پیسے پکڑے لیکن جب وہ پیسے پکڑے گھر کے اخراج آتے بچے پاڑ رہے ہیں تو مشکلیں آگئیں پریشانیاں آگئیں اس میں کیا ہوا کہ وہ جو دوست تھے وہ جو قریبی تھے وہ سب مرازگیاں جھگڑے یہ وہ باتیں شروع ہوگی میں اکیلا ہو گیا صحیح جب میں اکیلا ہوا تو پھر میں خداوند کے آگے رویا اس کے آگے منت کی تو یہ وہی لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے عزت دیتے تھے صحیح اب میں کیا کروں کہ میں تجھے قبیم کروں تاکہ تُو مجھے معاف کر سکے صحیح اس انہی دنوں میں چرچ کا کام شروع کر دیا پاسٹ صاحب نے کہا کہ آپ جوانے چرچ کا کام شروع کرنا ہے میرا پلاٹ بیشی کے ساتھ ہی ہے خداوند کا شکر ہے تو جب میں بقید کی کے ساتھ چرچ میں کام شروع ہوا تو جاتا رہا پاسٹ صاحب دیکھتے رہے انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ جب ہماری یوت ہم نے جو اے نا ادھر کرسمس کا پروگرام تھا تو وہاں پر یوت بنائی پاسٹ صاحب نے ان کے لئے کارڈ بنائے تو جو میرا کارڈ تھا مجھے اس بات کا نہیں تھا بالکل بھی ملوم کہ میں نے میں تو یوت میں کام کر رہا تھا لیکن جب بتایا گیا جب ہم وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو میرے کارڈ کے اوپر ڈیکن لکھا ہوا تھا تو اس وقت یہ میری زندگی کی گواہی ہے کہ آپ مجھے دنیا کا اور کوئی بھی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے مجھے سب سے بڑی جو ہے میرے لیے سب سے جو کیونکتی چیز ہے وہ خدا کا کلام ہے آمین اور میں خداوند کا شکر بزار ہوں کہ آمین پاسر صاحب کے ساتھ دیکن کے طور پر خدمت کر رہا ہوں اور میں خداوند کے نام کی سے دور جلال دیتا ہوں آمین جبہ جی خداوند آپ کو برکت دے آپ کے ساتھ ہو ناظرین دیکھیں جب ہم خدا کی پاس آجاتے ہیں اپنی زندگی خدا کو پیش کر دیتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے لئے راستوں کو کھول دیتا ہے تو پھر ہمارے لئے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور خدا فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر کہ میں تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑوں گا تو ہمیں خدا کے کلام کی طرح متوجہ ہونے کلام کو لینا ہے خدا کے ساتھ وفہ در سے چلنا ہے جب ہم وفہ در سے چلیں گے تو ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا اپنے نام میں بڑھائے گا جیسے ڈیکن صاحب اپنی گواہی سنا رہے تھے آپ سب سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی پلوٹ نہیں تھا کوئی جگہ نہیں تھی لیکن میں گھر کے لئے نقشہ بناتا تھا کہ میں اپنا گھر ایسے بناوں گا خدا مجھے دے گا اور جب خدا کی طرف یہ آئے تو خدا نے سب کچھ ان کے لئے مہیا کر دیا آئے خدا نے ان کو خوبصورت گھر دیا اولاد دیا برکت دیا اور یہ خدا کے ساتھ وفہ در سے چل رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ وفہ دار ہیں تو پھر ہمارا خدا میں چھوڑتا نہیں بلکہ ہمارے لئے راستوں کو ہم آوار کر دیتا ہے آسمان کا دریچہ کھول لیتا ہے زمین کے سوتے پھوڑ نکلتے ہیں اور خدا اپنی برکات سے ہمیں مالا مال کرتا ہے تو حضیٰزو ہمیں خدا کے کلام کی طرح متوجہ ہو رہا ہے اور ان گواہیوں سے برکت لینی ہے جیسے ہم برکت لے رہے ہیں آپ بھی برکت پائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں جی سسٹر جی جی ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی گواہیاں سنی اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم یہاں پہ سن رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں آپ سب دیکھنے والے اور سننے والے بھی برکت پا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے جی سسٹر جی بیچ آتے ہوں کہ آپ اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کیس طرح خدا مند میں آئیں شکریہ سسٹر جی کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے آمین اور میں خدا مند کا شکریہ بزار ان کے خدا مند نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آج گواہی دیں سکوں جی اور میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں جس فیملی سے تعلق رکھتی تھی وہ عدد پرست تھی پر سے میں پیدا ہوئی اور میں نے ہوسر مالا پندرہ سولہ سال تک میں نے دیکھا کہ ہم کبھی ہیکل میں نہیں گئے وہ کیتلک مشن کے ساتھ چلتے تھے اور سال میں ایک بار کبھی ان کا عجی چاہا تو گئے ورنہ نہیں گئے تو اس فرح سے میں نے ہیکل اور کلام کی باتوں کو سیکھ نہیں سکی سمجھ نہیں سکی اور میں نے ہر دربار ہر مزار پہ گئی ہوں کوئی ایسا نہیں کہ جہاں پر میں نہ جا سکی اور مجھے بچپن سے شوق تھا واحد اپنے پوری فیملی میں سے واحد پکلوتی میں تھی جو میں ہیکل میں جاتی تھی اور مجھے شوق تھا اور اپنے پورے خاندان میں اپنے پوری فیملی میں میرے سیوہ اور کوئی کلام مقدس کو نہیں پکڑتا تھا اسے کھولتا نہیں تھا پڑتا نہیں تھا اپنے پوری فیملی میں واحد ایک ایک کلوتی تھی اور مجھے شوق تھا اور بچپن سے مجھے شوق تھا لیکن میں جانتی نہیں تھی کیونکہ میرے گھر میں کچھ ایسا تھا نہیں جسے میں جانتی پھر مجھے شادی ہوئی دو ہزار تین میں پاسر صاحب سے تو جیسی میں تھی مجھے اس سے بڑھ کر ہوا کہ مجھے پاسر صاحب بلکہ کلام سے بھرے ہوئے ایسا خدا کا سورمہ ملا جس نے میری زندگی خدا اور کلام کے ساتھ اس کے قریب بے کر ہی آئے اور جیسے 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 سولہ سال میں نے اپنے گھر پہ گزارے پیچھے والدین میں اور وہ آگے سولہ سال جب میں نے پاسر صاحب کے ساتھ گزارے تو وہ سولہ سال میں نے کلام کو سیکھا سمجھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی رہی لیکن کلام میری زندگی میں آتا رہا بھرتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ میرا زمین آسمان تو ٹل سکتا ہے لیکن میری موقعی باتیں ٹل ہی ٹلیں گی اور میرا کلام کبھی بے تصیر نہ ہٹے گا اور یہی کلام میری زندگی میں ہر روز چوٹ کرتا رہا ہو میں بدلتی رہی بدلتی رہی ہر روز لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی رہی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے ایک دن ایسا ہوا ہے کہ میں پاسے ساتھ کلام سناتے رہے دیگر خادموں سے بھی میں سنتی رہی پھر میں نے سنا کہ یہ سنسی نے کہا ہے میں اب سے دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں اور میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جھگا دیار کروں اور میں آنگا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور یہ والا کلام نے میری زندگی کو تبدیل کیا اور کچھ سال پہلے سولہ سال میں نے جبت پرسی میں گزارے تو اس کے بعد میں نے سولہ سال کے بعد میں نے دل میں چاہا کہ میں کوئی سوال کروں سوال کیا کہ فاسا صاحب جا رہے تھے اسٹھر کے آخری شہربانی تھی تمہارے سوال کیا کہ میں اور میرا گرانا خدا کی بہتشاہ ہی نہیں جائیں گے میں نے تین دن یہی سوال کیا تین دن اور تیسرے دن سوال پانچ مجھے جواب میرا ہاں میں نے سوال کیا کہ وہ حوالہ میری زین میں چلتا رہا کہ خدا اگر اپنے لوگوں کو ساتھ لے جائے گا ہمارے موڑ کر اس کا استقبال کریں گے تو یہ چیزیں میں چلتی رہی لیکن کہ میں بہت گناہگار تھی اور میں جانتی تھی کہ میں ایس کی باتشاہ ہی نہیں جا سکتی اس سوال سے یہ سوال مجھے دی میں آئے کہ میں نہیں جاؤں گی تو جب میں نے یہ سوال کیا تو میں جانتی تھی تو میں نے سے کہا کہ کہ میں جا سکتی ہوں تو میں نے مجھے کہا کہ سب سے بڑھ کر یہی وقت ہوتا ہے جب اپنی اس کام کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو بڑا گناہگار ہے تو ہی جا سکتا تو ایسے نہیں کہتے بلکہ خدا آخرتہ کا آپ کا انتظار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور میرا بیٹا لوٹا ہے تو میں نے جب شہربانی تھی شام کا وقت تھا تو جسا ہوا کہ خدا نے مجھے جواب دیا صبح صبح میں نے یاک کھولی میں نے رویاں دیکھی خواب دیکھی کہ میں جو کہہ رہی تھی کہ میں کہ اوپر جا سکتی ہوں خدا مجھے لے گا تو میں نے دیکھا کہ میں نے ایک رویاں دیکھی کہ میں آسمان پر ہوں میرا بردن نیچے ہے میں آسمان پر ہوں اور وہاں میں کلام کو اکٹھا کر رہی ہوں دنیا کی چیزیں بھی ہیں پاس اصاب بھی ہیں اور ایک بڑا سا پردہ ہے اور وہاں فرشتے ہیں اور جب میں گرین کلر کی کپڑے پہنے ہیں اور سفید کلر کی کپڑے پہنے ہیں اور میں جب میں نے وہاں دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی تو میں نے اور کپڑے پہنے ہیں تو جب میں وہاں لوگوں کی اندر انٹر ہوتی ہوں تو میں نے گرین کلر کی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہاں یہی پاس اصاب مجھے کہتے ہیں کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں ساتھ اورتے ہیں اور تم ایک کا ہاتھ پا کر لینا اور یہاں میری رویال میں یہ چیزیں مجھے بتائی جا رہی ہیں اور جب ایک دھرم سی آواز آتی ہے کہ ایک سفید نمہ کپڑے سولہ یا تھارہ سال کا کوئی مرد ہیں ملکو خوبصورت جوان سفید کپڑے پینے ہوتے ہیں اور وہ مجھے صحیح یہ کہتا ہے کہ جاگو جاگو ٹیوی لگا کے دیکھو کیا ماتا ہے یہ دھرم سی آواز آتی ہے زمین اسمان ایسے دیکھتی ہوں کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں اور کیا دیکھتی ہوں کہ میری گھر میں جو بڑے یہ ہیں یہ خائب ہو جاتے ہیں اسمان پر میں نے انہیں دیکھتی ہوں کہ یہ چلے جاتے ہیں اور سب سے میری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اور یہ میں اپنی رویال میں دیکھتی ہوں کہ خدا مجھے ایسے جواب دیتا ہے پھر میں نے دیکھتا کہ خدا نے مجھے جواب دیا ہے کہ میرے گھر کا بڑے سے لے کے چھوٹا تک خدا کی بادشاہی میں جائے گا یہ خدا نے جب میں نے دل سے پکارا تو خدا نے مجھے جواب دیا اور سولہ سال میں نے دنیا میں گزارے اور سولہ سال لگ گئے مجھے کلام کو لیتے اور خدا نے پھر مجھے جواب دیا کہ تو میرے پاس لوٹ آئے گی یا میری بیٹی یا میرے بیٹی ہمیں نامید نہیں ہونا چاہیے خدا ہمیں کبھی بھی یتیم اللہ وارث نہیں چھوڑتا وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کو اپنی حقیقی نجات ہندہ قدول کریں وہ ہمیں توبہ تک لے کے آنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے زندگی کے وارث بن جائیں یہ میری گواہی ہے اور سولہ سال میں اپنے والدین کے گھر میں رہی بھوت پرستی کے ساتھ اور آگے جب میں سولہ سال میں نے گزارے تو میں نے کلام میری زندگی میں روز چوٹ کرتا تھا روز چوٹ کرتا تھا آخر کار اس نے مجھے بدل دیا اور میں کافی بھی گاتی ہوں کہ میں بدل گئی ہوں یہی آپ تک بدلتے ہیں جب کلام خدا آپ کو بدلتا ہے اور وہ بھروز آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے آپ پتہ بھی نہیں چالتا آپ کیسے کیسے کہاں آ جاتے ہیں اور جب لوگ آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں تو آپ پھول ہونا شروع جاتا کہ آپ کچھ ہے جو آپ کے اندر نہیں ہیں آپ کچھ اور ہے یعنی کہ آپ کو ایسا بدل دیتا ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں جاتے اور میری زندگی میں کلام کی کمی تھی تو خدا نے اپنے بندے کی وسیلے مجھے وہ کلام جو میں محروم رہی ہوں اس کے وسیلے سے مجھے آج وہ کمیوں پوری کی جب اپنے والدہ ان کے برسے نہیں جا سکی تو خدا نے میرے لئے خادم مہیا کیا تاکہ وہ مجھے کلام کی باتیں سکھائے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا ہر کسی کو اچھا شہو دے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی طرف لے کے جانے والا کا سبب بن سکے آمین آمین جی بہت شکریہ سسٹر جی خدا آپ کو برکت دے اور آپ کی گواہی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی زنگی میں قائم رہے جی ناظرین ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ ان کی بیٹی ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ بیٹا آپ ہمیں بتائیں کہ خدا نے آپ کی زنگی میں کیا کام کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں اب میں نے خدا یہ سمسی کے ساتھ چلنا ہے اسی کو پرانجاد ہندہ ماننا ہے جی سسٹر جی میں شکریہ گزار ہوں خداون کا کہ خداون نے اپنے فاطمان ہاتھ کو بڑھایا اور میری زنگی کے اندر جلالی کام کیا اور میری زنگی کے اندر یہ گواہی رکھی کہ جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کہوں میری زنگی کے اندر جو گواہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جا رہے تھے اور اچانک یہ واقعے میرے جو اسٹرولٹ ہے جو دبٹا تھا وہ بائک کے بیچ آگیا اور وہ پوری طرح سے اس قدر وہ الچ گیا کہ میرے بچنے کے جو چانچس تھے وہ بلکل ہی کام تھے کہ بچ پاؤں لیکن خداون نے وہاں پر جلالی کام کیا اور مجھے مجھ پر اپنے فاطمان ہاتھ کو بڑھایا اور میری زنگی کو دوبارہ سے دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ میری زنگی کو بحالی ملی اور ایک بار پھر کیا ہوا کہ میرا جو مہت تھا وہ تیڑا ہو گیا یعنی کہ لکوا ہو گیا مجھے اور پھر دعاوں کے وسیلہ تمام خادمین کے وسیلہ سے سب کی دعاوں کے وسیلہ سے خداون نے جلالی کام کیا اور پھر اب بھی میں آپ کے سامنے بلکل ٹھیک تھا یہاں پر مجھوڑ ہوں یہ خداون کی شکر گزاری ہے کہ یہاں پر میں مجھوڑ جی آپ چرچ میں کیا خدمت کرتی ہیں ہمیں آپ بتائیں گی جی چرچ میں میں سنلسکول کی خدمت سر انجام دے رہی ہوں اور یہ میں نے خدمت کا آغاز جب میں سیون کلاس میں تھی جب اپنی ماما کے ساتھ جاتی تھی اور ان کی وجہ سے میرے اندر یہ انٹریس بگا کہ میں بچوں کو سکھاؤں جس طرح میری ماما سکھاتی تھی اور میں ان کو سیکھ 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 کچھ میں نے ان سے سکھا اور بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتی تھی پہلے میں اکیلے کھڑے مرل کے سامنے کھڑے ہوکے پریکٹیس کرتی تھی کہ میں کس طرح سکھاؤں گی بچوں کو پھر اس کے بعد مجھے ایک چانس ملا ٹریننگ کا سینڈ سکول کے تو وہاں پر میں گئی میں نے ٹریننگ کی اس کے بعد بچوں کے جب مجھے تھوڑا ملا کہ میں نے بچوں کو سکھانا ہے اس کے بعد جب میں نے بچوں کو سکھانا شروع کیا اور اب میں سینڈ سکول کی خدمت سارا انجام دے رہی ہوں بہخوبی خدا ہون کے فضل سے بہت شکریہ بیٹا خدا ہون آپ کو برکت دے جی ناظرین ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی گوائیاں سنی اور ہم نے جانا کہ خدا ہون نے کس طرح ان کی زندگی میں کام کیے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے برکت پائی ہوگی سو ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شوہ کا نام بھی ڈسائپل آف کرائیسٹ ہے تو ہم اپنے مہمانوں سے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں کس طرح کے مسیح کے شگید بننے ہیں سو ہم اسی کوسٹن کو لے کے سب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سمسیح کے شگید کیسے ہونے چاہیے ہیں جس پروگرام میں ہم ہیں یہ بھی ڈسائپل کے تعلق سے ہی ہے تو ضرور ہے کہ مسیح کے جو شگید ہے وہ جیسے مقدس پالوس حصول رومیوں کے خط اس کے آٹھ میں باپے فرماتے ہیں کہتے ہیں جتنے خدا کی روکی حدہ سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے بیٹے جو ہیں وہ یقینا خدا بن یسوسی کی خدمت جو ہے اسی کے نیار کے مطابق کرتے ہیں جو یہ اور جو مسیح کے ڈسائپل ہیں ان کے اندر سب سے نمبر ون پر میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر موافقہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاسٹرز سہبان جتنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا پسانے نہیں تو یہ سپیرٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے اب دیکھ کے سٹیفنس کے اوپر جب زندگی پر گوھر کرتے ہیں جب اس کو پتھروں کے ساتھ سنسار کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں اب دیکھیں وہ ڈسائپل اسی لئے وہ ڈسائپل ہے کہ دیکھیں مسیح سلی پر لٹکے ہوئے کہہ رہے ہیں باپ ان کو معاف کر جب وہ ان کے اندر روالکدس کی صورت میں آگر ان کے اندر آپ کے ٹھہ رہا ہے تو وہی بات سٹیفنس کے اندر بھی وہی بات جا رہی ہو رہی ہے اب آپ ان کو معاف کر معافی جو ہے یہ جو مسیح کے ڈسائپل اسے ایسے لوگ چاہیے جو معاف کرنے والے آمین جی آمین دوسری بات یہ ہے تھی کہ محبت کرنے والے انہیں چاہیے کہ اس کو ایسے لوگ چاہیے کیونکہ خدا محبت ہے اور خدا اپنے لئے بھی اس کو محبت والے ہی لوگ چاہیے کیونکہ بیڑ کیونکہ وہ کہتا ہے میں چرواہا ہوں اور تم میری بیڑے بیڑ تو بیڑ جو ہے وہ اپنے مالک کے لئے جان دیتی ہے اور چرواہا بھی اپنی بیڑ کے لئے جان دیتا ہے تو اس لئے یسوسی کو ایسے ہی شیرد چاہیے جو اس سے اس کے میار کے مطابق اس کی خدمت کریں آلیلویہ بیپر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں سکھائی ہمارے ناظرین بھی سیکھ رہے ہیں کہ کلام کے اندر لکھا کہ خدا محبت ہے تو ہمیں محبت میں خدا کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمارے اندر سے خدا ہم کی محبت نظر آئی اور پھر یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہمارے ناظرین نے بھی سیکھا کہ ہمیں معاف کرنا ہے جیسے خدا اندیس سمسی نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کہ خداوند ان کو مار دے ان کو یہ کر دے بلکہ کیا کہتا ہے کہ خدا ان کو معاف کر تو ہمیں معافی کو لینا ہے ٹھیک ہے اور دوسروں کو معاف کرنا ہے اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو خدا بھی ہمیں معاف کرے گا خداوند آپ کو برکت دے پاسٹر صاحب خداوند آپ کے ساتھ ہو اس طرح خدا کے خادم لیکن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی لیکن صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ شگرد کیا سے ہونے چاہیے یہ سمسی کے شگرد کیا سے ہونے چاہیے جی پاسٹر صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے خداوند کا بندہ مقدس دعوت 23 دبور میں ہمیں بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے جی جی کیونکہ وہ اس بات کو سمجھا ہوتا ہے اس کے اندر خدا کا کلام ہوتا ہے کیونکہ جب ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ہوگا تو پھر ہی ہمارا پیالہ لبریز ہوگا تو خداوند یسی مسیح کے شگرد ایسے ہی ہونے چاہیے جن کے پیالے لبریز ہوں لبا لب محبت سے بڑے معافی سے بڑے معافی سے بڑے جی ڈیگرن صاحب بہت اچھی آپ نے بات حقین اور ہمارے ناظرین نے بھی شکھا کہ ہمیں محبت سے لبریز ہونے اور محبت سے بڑے رہنا تاکہ خداوند ہمارے اندر سے نظر آئے اور دنیا جانے کہ ہم خداوند کے شگرد ہیں ہم مسیح کے شگرد ہیں خداوند آپ کو برک دے آپ کے ساتھ ہو جی ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ خدا کے خادم ہمیں کس طرح سکھا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے نمبر پر معاف کرنا پھر اپنے در محبت رکھنی ہے تاکہ لوگ جانے کہ ہم مسیح کے شگرد ہیں جی سسٹر جی ناظرین اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور اپنے اگرے مہمانوں کی طرف چلیں جی سسٹر جی میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مسیح کے شگرد کس طرح ہونے چاہئے ان کی زندگی چاہئے دلیر ہونے چاہئے نہ دار ہوں تاکہ انہیں کوئی سلیب پہ لٹکائے تو اس مسیح کے لئے مر جائیں مٹ جائیں اسے کیونکہ مسیح نے کہ میرے پیچھے آنے والے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے وہ بھول جاتے ہیں جیسے خدا بھول گیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں وقت بھول گیا ہمارے لئے ہمیں اسی طرح اس سمسی کا نمونہ اپنی زندگی ملینے چاہئے اس کے شگیردوں کا نمونہ اپنی زندگی ملینے چاہئے اور دیگر جو خادمین ہیں انہیں اس سمسی کے جو شگیرد ہیں ان کو دیکھنا چاہئے پلوس کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی ملینے چاہئے جیسے انہوں نے فدمت کی ہیں جیسے انہوں نے اپنے آپ کو کلیسیا کو بیدار کیا ویسی بیداری ان خادمین کے اندر بھی ہونی چاہئے ندر دلیر جیسے پلوس رسول دلیر تھے جیسے ایلیان ابھی دلیر تھا ندر تھا وہ خدا کے کلام کو آگے لے کے چلتا تھا اس کے اندر اتنی دلیری تھی کہ بادشاہوں کے سامنے خدا کے کلام کو لے جانے سے کبھی نہیں ڈرتا تھا کہ میرا سر کلم ہو جائے گا مجھے سنسار کیا جائے گا مجھے مار دیا جائے گا مجھے سلی پلٹ کا دیا جائے جیسے وہ دلیر تھا خدا کے لئے مر مٹنے کو دلیری جب ہم اندر دلیری آتی ہے قوت آتی ہے تو ہم کلام کو سنانے سے کبھی نہیں ڈرتے اور کلام کی سچائیں ہماری زندگی میں جب ہم دلیر ہوتے ہیں خدا کی ہر ایک بات پر آمین کرتے ہیں میرا وسیعہ آپ سے کہنا ہے کہ ہمیں نہ دلیر ہونا چاہیے سچے سپاہی یعنی کہ سچے مسیحی ہونا چاہیے اور اسی طرح ہم مسیحی بہن بھائیوں کو لے ساتھ چل سکتے ہیں بہت شکریہ سسٹر جی خدا آمد آپ کو برکر دے مرسات ان کی بیٹی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بیٹا بتائیں کہ مسیحی کے کس طرح مسیح کے شگید بن کیونکہ وہ بھی خدمت میں ہے یہ بھی آپ مسیح کی خدمت کر رہے تو آپ اس کے حوالے سے شیئر کریں ہمارے ساتھ میں موجوان اپنے بہن بھائیوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ کلام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے اندر مسیح جو ایلیا نبی کے اوپر دلیری کی روح تھی اسی طرح اور وفاداری کے ساتھ وہ خداون کے ساتھ چلیں اس کے بعد وہ آہر تر مضبوط کی قدم کے ساتھ وہ اپنے خداون کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جہاں جہاں خداون کو استعمال کریں وہ پورے طور پر اپنے زندگی کو خداون کے حضور وقف کریں اور وہاں استعمال ہوں دے کر ہمیں بتایا کہ مسیح کے شاگر کس طرح کے ہونے چاہیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اپنے پروگرام کی انڈ کی طرف جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر روبن کی طرف چلیں جی ناظرین اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو لیں تاکہ کلام ہم کلام کے وصلہ سے برکت پائیں شکریہ پاسٹر قلام دعویٰ کو برکت دے سوئیے قلام کے کلام مقدس کی ترمت وجہ ہم مقدس وقتی رسول کی محارفت لکھی گی قرآن دی سمسی کی انجیل ہے اس کا نام آم اور اس کی ہم سنتی سے خدا کے کلام مقدس کی تلاوت کریں گے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے تب اس نے اپنے شگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے پس فصل کے مالک کی منت کرو تاکہ فصل کاٹ رہے مزدور بیجے خدا کے کلام مقدس کا پڑھا سنا اور سمجھا جنہم سب کے لئے برکت کرو آمین خدا ون یس سمسی نے یہاں پر کلام مقدس میں سے اپنے شگردوں کے ساتھ گفتگو کی ہے اور شگردوں سے یہ کہا ہے فصل تو بہت ہے مزدور تھوڑے پس فصل کے مالک منت تاکہ فصل کاٹنے کے لئے مزدور بجے اب جس مضمون پر چند باتیں ہم سکھیں گے کہ فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں پر مزدور تھوڑے کیوں ہو گئے ہیں دیکھیں یسن سی کہتے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا پھر دیکھیں یونی رسول کی انجیل کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھیا اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں سب چیزیں وہی تخلیق کرنے والا ہے پر دیکھیں یہاں پر ایک مالی کو مزدور کے لئے کال کرنی پڑی ہے مزدور جو ہے کہاں پر چلے گئے ہیں کیوں یہاں پر یس مسی کو مزدور کی قلت مصور سو رہی ہے اس خدا کو جس نے آسمون اور زمین کو بنایا ہے ہر ایک چیز کو جس نے تخلیق کیا جس نے سب کچھ بنایا ہے نباتات پرندے جانور ہر ایک چیز کو جس نے اپنے موں کے دم سے جو کچھ کہا ہے سب کچھ تخلیق ہونا شروع اب یہاں پر اس نے کہا فصل کے مالک کی منت کرو فصل کاٹنے کے مزدور بجے سوال یہ ہے کہ فصل کاٹنے کے مزدور کرا پر چلے گئے ہیں وہ جو کہتا ہے چار دن کے مردہ لازر کو کہتا ہے کبر سے باہر آ بیوہ کے بیٹے کے جنازے کو روکتا ہے وہ چل کر جاتا ہے 38 برس کے بیمار کو کہتا اٹھ اپنی چرپائی اٹھا چل پھر جا رہا تو پھر اسے مزدور کیا وہ تخلیق نہیں کر سکتا تو ایک سکرک ہاتھ کو وہ ہرہ ہرہ کر سکتا ہے تو کیا وہ مزدور نہیں لا سکتا پھر مزدور کہاں کی ضرورت تھی اور مزدور جو ہے وہ فصل کاٹنے کیلئے چاہیے تھے اور فصل ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہے اور کٹائی دنیا کا آخرت ہے اور اس کو کاٹنے کیلئے مزدور کی ضرورت تھی اب مزدور جو ہے وہ کہاں پر چلے گئے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے اگر یسوسی نے یہاں پر مزدور کی قلت مصوص کی ہے تو واقعی مزدور تھوڑے تھے اب دیکھیں یسوسی نے کہا تمثیل دی کہ بادشا نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضرورت کی ایک بلوائی اس نے کہا مجھے مزدور رکھ کیونکہ میں نے شادی کی ہے مجھے مزدور رکھ ایک نے کہا میں نے تو بھی نیا کھیت خرید آ دوسر دیکھ نکلے جاتا مجھے کیا رکھ مزدور کیا رہے تھے کم اس بادشاہی کی زیافت کے اندر لوگ جا نہیں رہے تھے تو پھر لوگ کہا پر جا رہے تھے سوال یہ ہے لوگ کرنے میں قدرت رکھتا ہے سب کچھ تخلیق کر سکتا ہے پیٹر کہتا کہ پیٹر کہتا خدا اگر مجھے اجازہ دے تم آسمان سے فرشتوں کو مغالو آگ کو یہاں پر منغالو یسو کہتا ہے میں چاہوں تو بارہ تم من فرشتے آسکتے آمین جی آمین تو یہاں جب جسائر کے کتاب اس کے چودھمی باب کا مطالعہ کرتے ہے تو وہاں پر ابلیس جو ہے وہاں پر ایک چیلنج خدا سے کرتا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی باتیں کروں گا تو میرا خیال میں ہمار رکھتا ہو کہ میری بہن جو بھائی جو کلام مقدس کو سن رہے ہیں وہ ضرور اس نکتے تک پہن جائیں گے وہاں پر ابلیس دعوی کرتا ہے وہاں پر کہتا میں اسمان پر چر جاؤ گا اور میں خدا کے ستاروں سے بھی اونچا اپنا تخت بناؤں خدا کے تخت سے اوپر نہیں بلکہ اس کے ستاروں سے اونچا بناؤں گا اور میں تیرے لوگوں کی بجائے کس کے لوگ ہوں گے میرے زیادہ لوگ بہا دنیا داری کو ظاہر کرتا ہے میں اس ٹاور پر بیٹھوں گا جہاں پر پبلک ہوگی آمین جی اس پلیس پر آؤں گا جہاں پر لوگ ہی لوگ ہوں گے اور وہاں پر میں بیٹھوں گا اب دیکھیں یسو مسیح کو کام پر لے گیا اس ساری شان و شوقت دکھائی اس مقام پر لے کر گیا ہے ساری شان و شوقت کے اوپر وہ راج کر آمین جی اب وہاں پر اس سے دعویٰ کیا اور خدا کی زیم قادم علی برانم کہتے ہے کہ ابلیس اپنے دعوید میں مستقل نزاجی کے ساتھ اس وقت سے لے کر آج تک کام کر رہے اور اس کا ساتھ کون دے رہے اپسے ملک بھی مزدور کہاں پر چلے گئے اب دیکھیں لوگ آپ کو خدا کے گھر میں نہیں نظر آئیں گے خدا کے گھر جو ہے وہ خالی ہوتے جا رہے لوگ دنیا داری کے اندر چلتے جا رہے آمین جی اب دیکھیں لوگ سیگریٹ پیتے ہیں تو مدد کس کی تخت بننے میں اب دیکھیں لوگ شراب پیتے ہیں دیگر نشہ وازی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ابلیس کی تخت بننے میں اس کی کھیت میں کام کرنے چاہیے تھے وہ کس کے کھیت میں کام کر رہے ہیں تو ابلیس نے اس وقت سے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس پہاڑ پر بیٹھوں گا اور وہاں پر میرے لوگ تیرے لوگوں کی بجائے میرے لوگ زیادہ ہوں گے تو آج دیکھیں ابلیس جو ہے اپنا کندم جو ہے اپنی بات سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قائم کرتا ہی جی 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 آکے لوگ آپ دیکھیں جب لوگوں کو کہ آپ سندھے سندھے سرویس پر آئے تو لوگ کہتے پاس سر صاحب دیکھیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں 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 ابلیس نے کیسے لوگوں کے ذہن کو کیچ کر لیا لوگوں کے ذہن کو کیچ کیا ہوا ہے کہ کمائنا ہے بھائی دنیا داری میں رہنا چرچ میں جائے تو نہ جائے جو پر جانا ہے تو اگر ہم سندھے سرویس پر بھی خدا آپ کی گھر جانے کی بجائے اپنی کام پر اپنے گھر پر کام سمجھ لیجی گا کہ ہم ابلیس کے تخت بننے میں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں آمین جی اس لیے سمسی نیکہ فصل بہت ہے اور مزدور تھوڑے ہیں اس لیے کیونکہ مزدوروں کو اس نے کوئی کام دیا ہوا ہے اور خلاق عزیم کا اگر کہتے جس اتوار کے دن ہم عبادت نہیں کرتے ہم یس سمسی کے جیوٹنے کو بدنام کرتے اب دیکھیں ابلیس چاہتا ہے یس سمسی کے جیوٹنے کا دن ہم تو یس سمسی کے جیوٹنے کی عبادت کریں اور ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ خدا کے لوگ عبادت جو ہے اس کے جیوٹنے کے دن کر سکتے اور بہت سرے لوگوں کے خیالات یا ذہن کے اندر یہ ہے کہ یس سمسی اسٹر کے دن جیوٹا ہے تو ہم سمجھتے ہیں جو بائیبل بلیور ہیں جو پری دیسٹینی لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ یس سمسی اسٹر کے دن نہیں اتوار کے دن جیوٹا اور یہ دن ہمارے کیا کرتا ہے ابلیس سٹاپ لگاتا ہے آج گھر کے کپڑے واش کر لیں گھر کی سیٹنگ کر لیں گے اب ہمارے ذہنوں کے اندر اس طرح وہ اپنا تخت بنیانے میں ہمارے لوگوں کا ذہن استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اب دیکھیں لوگ خدا کے گھر دینے کی بجائے لوگ خدا کس کے کام میں خرچ کر رہے ابلیس اپنے کاموں میں خرچ کر رہے یہ مٹھی خدا کے لئے کھلنی چاہیے آمین جی لکہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا تو اب یہ مٹھی ہاتھ بھی کس کی سپورٹ کر رہے ابلیس کی تخت بننے میں اس کی سپورٹ اس لئے اس لئے اس لئے اس نے کہا فصل بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہے اسی وجہ سے مزدور کم ہوئے ہیں اور یسو نے محسوس کیا ہے کہ ابلیس نے مزدور کو اپنے کام پر لگا ہے تو ہم اس بات پر رکھتے ہیں مقدس پالو اس حصول کہتے ہیں جن کو اس نے پہلے سے جانا اس کو پہلے سے مقرر کیا جن کو راست باز بٹھ رہا ہے اور جن کو راست باز تھے جلال بھی بکشا اور وہ خدا کے لئے اپنا ہاتھ روکتے بھی نہیں اور جو ہاتھ خدا کے لئے روکتے ہیں ان کے لئے آسمان سے برکت سٹر ہو جاتی اس لئے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم فسل کھاتنے کے لئے اس کے کیا بنے مزدور بنے اس کے ڈسائپل ہونے خالو لئے اس کے شگرد اس کو شگرد چاہیے ہم جس پروگرام میں ہے ڈسائپل اپتا کرائیسٹ ہے یسوسی کے جو شگرد ہے اس کے تعلق سے ہم آجمہ ہوئے ہیں تو یسوسی کو ایسے جو سخت نیمتی لوگ ہیں وہ چاہیے تاکہ اس کے کھیت کام کیا جائے تاکہ اس کے شگرد بنائے جائیں تاکہ وہ اس مزدور کی جگہ پر آکر کام کریں اور ان لوگوں کو جیسے پانوس حصول کہتا ہے جو آگ میں جنر رہے ہیں ان کو جبڑ کر باہر نکال لاؤ حلالیہ تو یسوسی کو ایسے لوگ چاہیں اور اس کو ایسے مزدور چاہیں جو اس کے میار کے مطابق کام کریں اور جو اس کے میار کے مطابق کام نہیں کرتے وہ وہاں پہ ڈالے جائیں جہاں پہ رونا اور داتوں کا دیس جو آج ابلیس کے لئے مٹی کھو رہے ہیں ابلیس کے لئے ہاتھ استعمال کر رہے ہیں سوچ اس ابلیس کے لئے اور ابلیس کے لئے اپنا دل ابلیس کے لئے استعمال کر رہے ہیں اس کے تخت بننے میں اس کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آسوان کی بادشے سے باہر آ جائیں گے اور وہاں پر اس کے ساتھ ان تاریخ گاروں کے اندر ڈالے جائیں گے جہاں پر رونا داتوں کا اس نے کا فصل تو بہت ہے اور مزدور خدا آج کی کلام کی مزدور آج خدا آپ کو برک کر دے اور آپ کو صدا اپنے کلام کے کے سیدہ سے اپنے پاس لے کر آئے ایمین جی ناظرین ہم جیسے کلام کو سیکھ رہے تھے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں ہمیں بڑی وفاداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ دیانداری کے ساتھ خدا کے قدموں میں آنا ہے کے لئے پیش کر دیں کیونکہ خدا کے قرآن کے اندر لکھا ہے اپنے پورے دل اپنی پوری جان پوری طاقت کے ساتھ خدا اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ اگر ہم خدا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو پھر ہی ہم اس کے شغیرد ہیں اور جیسا خدا یس سمسی ہے ہمیں ویسا بننا ہے دوت کیا خوبصورت الفاظوں کے اندر خدا کی تحصیم کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو خدا کے پیش کر دیتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں خدا کے بندہ پاروس رسول کی طرف تو وہ کہتا ہے کہ جیسے میں مسیح کی مند بنتا ہوں تو میرے مند بنو ہمیں اپنا دل خدا کے لئے دینا ہے اپنے بدن خدا کے لئے پیش کرنے ہے کیونکہ خدا کے کلام کندر لکھا ہے جو اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آتا ہے وہ ہی میرے لائک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے شگرد بنیں اس کے لائک ٹھریں تو پھر اپنی صلیب اٹھائیں اور خدا ان کے پیچھے جلیں کبھی مشکلات سے نہ گبرائیں پریشانیوں سے نہ گبرائیں بلکہ اپنا جیون خدا کو پیش کر دیں تو پھر ہم خدا کے سچے شگرد ٹھائریں گے فصل بہت ہے وفادار لوگوں کی ضرورت ہے خدا کو اماندار لوگوں کی ضرورت ہے خدا کو جو اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہوں ہم دل جان سے اس کے کھیت میں کام کرنے والے ہوں دیکھیں خدا انجس سمسی کے ڈسائپل جو ہے پترس کو اس نے دیکھا اس نے کہا میرے پیچھے چھوڑ کے پیچھے چلا گیا مطی نے جب دیکھا وہ چھوڑ کے پیچھے ہو لیا اور دیکھیں کہ خدا کے کلام کے اندر آج تک ان کا نام ہے اور جب تک خدا انجس سمسی نہیں آتے اس وقت تک لوگ ان کے نام سے جانے جائیں گے واقف ہوں گے ان کے نام سے یہ کلام کی ایک اس قدر امیق بات ہیں امیق بات ہیں کہ ان بننا اور اپنے آپ کو پیش کر نا تاکہ ہم اب جی زندگی کو حاصل کر سکیں خدا آپ سب کو برکت دیں جی سسٹر جی ناظرین ہم نے کلام پاک میں سے سنا اور مجھے امید ہے کہ ہم سب نے یہاں پر کلام کو سن کے بہت برکت پائی ہے اور آپ سب برکت پا رہے ہوں گے میں چاہوں گی کہ آپ سب اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو بدلیں اور یہ سمسی کے سچے سپاہی بنے اس کے اچھے شاگرد بنے تاکہ دنیا دیکھ کر جانے ہمیں کہ ہم واقعی یہ سمسی کے شاگرد ہیں اسی طرح سے پاسٹر صاحب آپ سے ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ میں نئے مہمانوں کے ساتھ دیکھتے رہیں گوڈ شیپرد ٹیلیویزن گاڈ بلیس یو آر موسیقی موسیقی